ناظرین اگر آپ مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس لڑکے کی موت کی ساری حقیقت جو ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اس لڑکے کا نام آشف تھا اور ان کا تعلق فیشل آباد سے تھا اور یہ لڑکا لاہور میں جاب کر رہا تھا یہ لڑکا لاہور میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اس کمپنی کا جو مالک تھا ان کے مالک کا والد صاحب فوت ہو گیا اس مالک نے سب کو چھٹی دے دی کہا کہ کمپنی جو ہے اب انشاءاللہ عید کے بعد کھولیں گے آپ سارے عید کے بعد آئیے گا تو انہوں نے اس مالک کو کہا میں عید کے دس دن کے بعد آؤں گا کیونکہ عید کے چار دن کے بعد میری شادی ہے مالک ہنس نے لگیا کہا کہ آشف بیٹا آپ ایک مہینے کے بعد بھی آئیے گا کوئی بات نہیں ہے آپ کی اپنی ہی کمپنی ہے جو کمپنی میں کام کرتے تھے وہ سارے کے سارے گھر کو چلے گئے سب کو چھٹی ہو گئی اور یہ لڑکا فیشل آباد اپنے کھر آ گیا اور یہ لڑکا صوبہ کے بارہ بجے اپنے گھر پہنچ گیا جب گھر پہنچا تو انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ میں دو گھنٹے سوتا ہوں سونے کے بعد آج افطاری کا سمان جو ہے وہ میں خود لینے کے لیے جاؤں گا تو ان کو نید آگی دو گھنٹے کے بعد اٹھا اور یہ شمان افطاری کا لینے کے لیے چلا گیا بازار انہوں نے افطاری کا شمان بازار سے لیا اور گھر واپس آ گیا جب گھر واپس آیا مہا نے مشکراتے ہوئے کہا بیٹا آشف لیمو تو آپ بھول ہیں تو آشف جلدی سے مٹ شیکل پہ شاوار ہوا اور لیمو لینے کے لیے چلا گیا لیکن راستے میں ایک لڑکا پتنگ اڑا رہا تھا اس پتنگ کی دور آشف کے گلے میں آ گئی اور آستاکفر اللہ آشف کا جو گلہ ہے وہ موقع پاری ان کے جسم سے جدا ہو گیا اور پیچھے ماں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی آشف بیٹا نہیں آیا اتنا دیر ہو گئی پھر کچھ منٹ کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا آشف کی ماں بھاگتی گئی کہ میرا بیٹا آیا ہوا ہے جب باہر دیکھا تو بیٹے کی لاش آئی ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے آصف کی لاش دیکھی تو وہ بیچاری زمین پر گر پڑی وہ سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے آصف ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور آٹھ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا بس سارے ملکے اللہ پاک سے بار بار دعا کریں کہ اللہ پاک آصف کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے لیکن کو صبر عطا فرمائے آمین سم آمین موسیقی